بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئے کے لئے چین کی جان سے خوش آمدید ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے لئے ایک بہت زبردست اور ایسا فارمولہ لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی ریزلٹ والا ہے بہت ہی فائدہ والا ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو زبردست اس کے فائدے ملتے رہیں گے یہ ہمارا نسخہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ناجاب نسخہ ہے جو ہر عمر کے مردوں کے لئے یعنی ہر مزاج کے لوگوں کے لئے یہ کام کرے گا انشاءاللہ شوگر کے مریضوں کے لئے بھی ہائی بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لئے بھی ان لوگوں کے لئے بھی جانے کی جن کے جرسیم کم ہے یا مردانہ کمزوری ہے حساب بھی کمزوری ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا نسخہ کافی لمبا بھی ہے ہماری ویڈیو بھی لمبی ہو سکتی ہے وہ دوست جو ہماری زیادہ ویڈیو لمبی دیکھنا نہیں چاہتے وہ بے شک آف ہو جائیں کیونکہ بعض میں باتیں کرتے ہیں جو ہمارے ریل ویور ہیں جو ہمارے سبسکرائیبر ہیں دوست ہیں وہ ہماری باتوں سے بہت بھی نہیں ہوتے اور ہماری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں ناظرین یہ نسخہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کلی کلی چیزیں اور الحمدللہ یہ بہت نایاب نسخہ ہوگا جو آپ کو بہت زودت فیدے بھی دے گا انشاءاللہ ناظرین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ نسخہ اپنے جراسیم بھی پیدا کرے گا جس کے جراسیم کمزور ہے منی پتلی ہے اسابی کمزوری ہے دماغی کمزوری ہے ان لوگوں کے لئے یہ بہت نایاب نسخہ ہوگا ہم اپنے کلینک پر اس کو بناتے بھی ہیں آپ چیزیں نوٹ کر لیں کوشے کروں گا کہ ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کی اکیلے کے لئے چیزیں جو اجزاء بھی لکھتوں تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش ہے لیکن پھر بھی آپ چیزیں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ واقعی ہم کوئی چیزیں بناتے ہیں کاوی دوست کہتے ہیں یہ پتن فیق کام کرتے ہیں کیا چیز ہے الحمدللہ ہم جو بھی چیز دیتے ہیں اچھے طریقے سے دیتے ہیں یعنی کہ وہ اس کا کوئی چیز ہم اس سے چھپاتے نہیں ہیں اس نوٹکے کو اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کوئی دعائیں بھی دیں گے جو بندہ اس کو استعمال کرے گا اس کو اس کے بہت زوزز فیدے ملیں گے تاہیات فیدے ملیں گے مثلا آپ نے اس کو پندرہ بیس دن استعمال کر لیا پندرہ بیس دن کے بعد بے شاکر آردہ حضر کا وقفہ دیں گے تھوڑی بہتی ویکنس آگئی کمزوری آگئی ہے پھر اس کو استعمال کر لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ فائدہ والی چیز ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیتی ہی رہے گی میں آپ کو پہلے چیزیں نوٹ کروا دیتا ہوں آپ چیزیں نوٹ کر لیں دیکھ لیں جو جو چیزیں ہماری اس فارولے میں استعمال ہوں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈوٹ نہ رہے ناظرین یہ ہے مگا یہ مگا دس گرام استعمال ہوں گی اس فارولے میں یہ ہے تکھم اٹنگن یہ دس گرام استعمال ہوں گے یہ چھلکہ سبگول ہے یہ ایک سو پچاس گرام استعمال ہوگا یہ اسگند نگوری ہے جڑی بوٹی یہ بھی دس گرام استعمال ہوگی یہ بہمن سرخ ہے یہ نظر آرہی ہے آپ کو لکڑی نمائے اس میں میں نے ساہ اوپر کاغذی لکھار بھی رکھا ہوا ہے بہمن سرخ دس گرام مگز تکھم کونچ یہ ہے مگز تکھم کونچ یہ دس گرام استعمال ہوں گے مگز آپ کو خود نکالنے پڑھیں گے یہ کونچ لے کر یہ اس کے اوپر چھلکہ لگا ہوتا ہے لیکن ہم نے تو نکال کر رکھویا ہم نے اس میں فارمولے میں استعمال کرنی ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینے ہے یہ موسلی سیاہ ہے یہ بھی دس گرام چاہیے یہ ستاور ہے یہ بھی دس گرام یہ اکر کرا ہے یہ بھی دس گرام اکر کرا بھی آپ نے ایک انمہ لینے ہیں مارکٹ میں اس کی دو تین اقسام آتی ہے لیکن جس پن سال سے آپ نے لینا ہے ان کو بولیں کہ بھائی ہمیں ایک نمبر چیز چاہیے ظاہری سی بات ہے ان کو بولیں گے دعا کو دیں گے ورنہ دو نمبر دیں گے پھر ریزلٹ نہ ملے گے پھر آپ بولیں گے یہ تو فارمولہ ہی غالت تھا یہ اسمان ریس کو اسمت بھی بول دیتے ہیں ہرمل بھی بول دیتے ہیں ہرمل کے بھی جائیں یہ بھی دس گرام چاہیے یہ خوشک سنگاڑا ہے یہ بھی دس گرام یہ اجوائن خراسانی ہے یہ بھی دس گرام لینی ہے یہ لانگ ہے یہ بھی دس گرام یہ سالہ مصری سالہ مصری آپ دیکھ لیں اسی قسم کی آپ نے لینی ہے ایک نمبر سالہ مصری ہونی چاہیے جو میں آپ کو دخوا دیتا ہوں یہ سالہ مصری اس قسم کی ہوتی ہے ایک نمبر پیور ہونی چاہیے اس کی علیدہ علیدہ اقسام ہوتی ہیں لیکن آپ نے ایک نمبر لینی ہے جے دس گرام چاہیے جے دہارچی نہیں ہے جے بھی دس گرام جے جائفل ہے جے سالم ہوتا ہے اس کے اوپر چھلکہ لگا ہوتا ہے جے دیکھ لیں اس کو ہم جب نکال لیں گے اس کا مگزہ ہم نے استعمال کرنا ہے جے ہم نے نکال کر رکھا ہوا ہے جے ہم نے استعمال کرنا ہے چھلکہ اس کا پھینک دینا ہے جائفل بھی ہم کو دس گرام چاہیے چھوٹی لیچی جے بھی دس گرام چاہیے چھوٹی لیچ کی ہم نے دس گرام اس میں بیج ڈالنے ہیں چھلکا اس کا پھینک دینا اس چیز کو نوٹ کر لیں پھر بعد میں دوست پوچھتے ہیں جی اس کا چھلکا کیا کرنا چھلکے سمیر ڈالنے لیکن اس بات کو نوٹ کریں کہ چھوٹی لیچ کی ہم نے بیج دس گرام استعمال کرنے ہے دوسری چیز آگئی گند کی کر جی بھی دس گرام استعمال کرنی ہے ہم نے یہ زافران ہے یہ چھے گرام یہ میں نے باری کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے اس کی شکل ایسی جو بارڈرمہ ہو گئے ہیں جی دس گرام ہے سوری چھے گرام ہم نے اس میں ڈالنا ہے زافران چھے گرام یہ کوزہ مشری ہے یہ تقریباً ایک پو یعنی کے دو سو پچاس گرام ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے یہ کشتہ مرجان ہے یہ ہمیں تین گرام ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ تودری سفید ہے یہ بھی دس گرام یہ تودری سورخ ہے یہ بھی دس گرام چاہیے یہ مال کرنے نہیں ہے جیوی داسگرام چاہیے یہ بہمن سفید ہے جیوی داسگرام ہم نے استعمال کرنی ہے یہ گوند کتیرہ ہے جیوی داسگرام چاہیے سالہ پنجا جیوی داسگرام یہ سمندر سوخ ہے جیوی داسگرام تخم لاج منتی داسگرام موسلی سفید ایک نمبر لینی ہے داسگرام یہ موچرس ہے داسگرام یہ کمرکاس ہے داسگرام یہ سروالی ہے یہ بھی داسگرام لینی ہے یہ کشتہ بیضہ مورگا ہے یہ بھی داسگرام یہ کشتہ کلی ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے تین گرام یہ کشتہ صدف سب سے جو بیسٹ ہماری تھوڑی کاسٹی چیز بھی ڈالتی ہے یہ ہے کشتہ چاندی جس کو کشتہ نکرے بولتے ہیں یہ بھی ہم نے تین گرام اس میں ڈالنا ہے اس بات کو نوٹ کر لیں کشتہ چاندی نکرہ جس کو بولتے ہیں جی ہم نے تین گرام اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھ لیں یہ باریک کیا ہوا ہے ہم تو کشتہ چاندی خود بھی بنا لیتے ہیں اس کی ترقیب ہم آپ کو بتا دیں گے اگر کسی دوست میں بنانا ہوا لیکن آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے بہترین کشتہ نکرہ لینا ہے پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا اس کو بنانے کی ترقیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ ایک اور جڈی بوٹی رہ گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو جڈی بوٹی اس میں رہ گی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جل بطری ہے یہ بھی ہم نے دس گرام ڈالنی ہے اس کو بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں ناظرین پھر میں کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ اس کا ریٹیل بتا بھی دوں گا دوارہ ساری چیزیں آپ نے اچھے ہرورسٹور سے لینی ہے تاکہ آپ کو اس کی کوالٹی صحیح مل جائے ساری چیزیں صحیح اجزاء آپ کو مل جائیں پھر آپ کو انشاءاللہ ان کا رزلٹ بھی دیکھیں گے دعائیں بھی دے گے اور استعمال کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ہر فارمولے کو بھول جائیں گے یہ ایسا فارمولہ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صدہ بہار ہر موسم میں یہ استعمال ہو جاتا ہے ہر عمر میں ہو جاتا ہے اس کا رزلٹ بھی تاہیاتی رہتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گا ان لوگوں کے لئے بھی زبردستہ ہے جن کو دماغی کمزوری آگئی ہے اصابی کمزوری آگئی ہے صورت انزال کا مسئلہ بن گیا ہے جہاں مواشرت کے لئے ان کا دل نہیں کرتا جا ایک مرتبہ کالی دورا ان کا مائنڈ ہی نہیں بنتا ان کے لئے یہ زبردست فارمولہ ہے جو مسئلہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جن کے جراسیم کم ہیں یا کمزور ہیں ان کو جو فارمولہ کم از کم تین مہینے نوے دن یہ استعمال کرنا چاہیے پھر انشاءاللہ ان کو خود ہی پتا چاہے گئے گا ان کو کیا رزلٹ ملے ہیں یہ بات کو آپ دوبارہ پھر نوٹ برمالیں جن دوستوں کے جراسیم کمزور ہیں یا بے اولادی کا مسئلہ ہے سپرم کی وجہ سے منی کی وجہ سے وہ اس فارمولہ کو کم از کم تین مہینے یعنی نوے دن اس کو لگاتار استعمال کریں پھر انشاءاللہ ان کو بہت زوردست اس کے فائدے ملیں گے باقی جو دوسرے دوست ہیں جن کو ویسے کہ مزدانہ کمزوری ہے شگر والے مریض ہیں اسابی کمزوری آگئی ہے دماغی کمزوری آگئی ہے سیکس کو دل نہیں کرتا مثلا کہہ سکتے ہیں کہ کسی جانب اس کا کمائنڈی نہیں منتا اسابی کمزوری آگئی ہے دماغی کمزوری اس کو بہت زیادہ بن گئی ہے جہاں اساب میں کھچاؤ رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے پٹھوں میں درد رہتا ہے ان دوستوں کے لئے جو زوردی فارمولہ ہے جانکہ بہت اچھی چیز ہے اس کو آپ استعمال کریں گے جنسخہ آپ کو امساق بھی دے گا طاقت بھی دے گا مغلض منی بھی ہے مغلض منی بھی ہے منی کے پتلہ پانے کو گھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ برائی میں نہیں مہربانی ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ نے جب جنسخہ بنانا ہے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اجزاء ایک نمبر ہوں گے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ ان کے رزلٹ بھی ملتے رہے گے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے ہم جہاں سے چیزیں لیتے ہیں ہم چیزوں کی شناحت کر لیتے ہیں جو بندہ اناڑی ہوتا ہے پنساری اس کو دو نمبر چیز دے دیتے ہیں بعد میں پھر وہ ہی رزلٹ ان کو ملتا نہیں جو لینا چاہتے ہیں اس لئے بھائی میرے بھائی میں آپ کو یہ بات ایک بتا دیتا ہوں طریقے کی آپ کسی بھی ہاتھ ور سٹور سے جائیں ان کو بولیں کہ بھائی ہمیں ایک نمبر چیز چاہیے ہم نے اس کی شناحت کرنی ہے ہمارا جو سینئر بندہ گھر بیٹھا اس نے ان کو چیک کرنا ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی یا دو نمبر چیز ہوئی ہم نے آپ کو واپس کر دینی ہے اس بات کا ان کے ساتھ اقرار کریں کہ آپ کی چیز اگر ایک نمبر نہ ہوئی اس کرانٹی پر ہم آپ سے لیں گے کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے اگر دو نمبر چیز ہوئی یہی فارمولہ یعنی کہ یہ جو پڑیاں آپ ہم کو بنا کر دیں گے ہم ایسی آپ کو واپس کر دیں گے اگر ایسی بات کہیں گے تو میرا خیال ہے کافیت تک جو ہربا سٹور والا ہے وہ کمزور روچتا ہے ذہن سے یعنی کہ وہ اس کو پتا چل جاتا ہے اس کے واقعے کو بندہ شناخت رکھنے والا ہے باقی شفاہ اللہ پاک دیتا لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمیں اس فارمولے پر بہت اچھے رزلٹ بھی ملیں گے جو لوگ ان کو استعمال کریں گے دوسری بات یہ ہے اگر کوئی دوست اس فارمولے کو بنا نہیں سکتا یا کسی کو مسئلہ ہے کہ وہ نہیں لے سکتا کہیں سے جا کم اس کو ٹینشن بن رہی ہے وہ ہم سے بھی مگواہ سکتا ہے ہم صرف پاکستان میں بیج سکتے ہیں پاکستان سے باہر اگر کسی دوست میں مگواہ نہ ہو تو اپنے کسی دوست عزیز کے آنے والے کے طرح بائی ہنڈ مگواہ سکتے ہیں بائی ڈاک ہم بیج تو دیتے ہیں بعض کاتھ نہیں جاتا کوئی شو آجاتا ہے دوائی واپس آجاتی ہے پھر ٹینشن ہمیں بنتی ہے کہ لوگوں نے ہمیں بیسے بیجے ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم دوستوں کو پہلے بتا دیتے ہیں بھئی اگر کوئی بندہ آپ کانے والا ہو اس کے ذریعے آپ کوئی بھی دوائی مگواہ سکتے ہیں چیزیں ہی ناظرین میرا خلاب اپنے نوٹ کر لی ہوئی ایسے کرنا ہے کہ اکیلی اکیلی چیز جو ہے نا اس کو اپنے الہذا بری کر لیں نہ کوشش کریں کہ خود کھل میں بری کر لیں ہاون دستہ ہوتا ہے لوہے کا اس میں ڈال کر جائز کو تھوڑا دوب میں رکھ لیں کشتہ جات کو بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشتہ جات کو آپ الہذا رکھ لیں باقی چیزیں کو اچھی طرح میدے کی طرح بری کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کشتہ جات کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو الہذا کا طریقہ بتاتا ہوں اگر اس میں مکس کریں گے کہ کتنی یہ دوائی میدے کی طرح بری ہوگی نہیں جتنا کشتہ جات بری ہوتے ہیں جو کشتہ جات بہت زیادہ بری ہوتے ہیں اگر اس کو مہدی کی شانی سے بری کریں گے دوسری جڑی بوٹیوں کو پھر بھی وہ اس میں مکس نہیں ہوگا اچھے طریقے سے کیونکہ ہم جو چیز بتاتے ہیں اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ بندے کو کوئی ٹینشن نہ بنے اتنے اپنے پیسے بھی لگانے ہیں فارمولہ کریدنا وہ اس کو بنانا ہے پھر وہ کچھتا جاتا لیدہ ریج تو وہ ریزلٹ ایسا نہیں ملتا جیسا آپ نے لینا ہوتا ہے سب چیزوں کو آپ نے الہدہ رہدہ میدہ کی طرح بری کر کے ایک جگہ کٹھی کر لینا پھر اس کو تقریباً کہہ سکتے گو دونوں ہاتھوں سے مکس کر لیں تاکہ وہ آپس میں یک جان ہو جائیں شلکہ اس وگول کو میدہ کی طرح بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے شلکہ اس وگول کو آپ نے الہدہ ہی مکس کر لینا جب ساری دبیعت بری کھو جائیں یہ تقریباً آپ کا کہہ سکتے گا ٹوٹل فارمولہ چالی سے پنتالیس دن کا بنے گا گیا گزرا جو بندہ اگر اس کو چالی سے پنتالیس دن کھالے گا تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے دوارہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ نامارد کو ٹوٹلی مارد بنا دیتی ہے جو بندہ بلکل ہی گیا گزرا ہے اس کا ٹائمہ کا مسئلہ آ گیا انتشار کا مسئلہ آ گیا اس کو ٹینشن بن رہی ہے کسی قسم کی وہ اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دوائیں دے گا سب چیزوں کو اپنے مہدہ کے طرح جب ان کو باریک کر لیا اس کے بعد آپ نے زافران یہ جو کشتہ جات ہیں کشتہ مرجان کشتہ بیضہ مرگ ہے کشتہ کلی ہے کشتہ صدف ہے کشتہ چندی ہے یہ تقریباً آپ کے ایک دو تین چار پانچ پانچ کشتہ جات بنتے ہیں ان کو آپ نے ایک جگہ چینی کے کھل میں ڈال لینا یا آپ کو کھل ہونا چاہیے ان کو ایک جگہ کھل کر کے اچھے طریقے سے کم از کم آدھا بونا گھنٹے ہیں ان کو مکس کر لیں تاکہ یہ بھی دوسرے کے ساتھ یک جان ہو جائیں ایک مرکب بن جائے پھر آپ نے ان کی تقریباً کہہ سکتے ہو کہ کشتہ جات کے لینا پوریاں بنا لینے یا خوراکیں بنا لینے ٹوٹل آپ نے ان کی بنانی ہے اسی خوراکیں بنانی ہے چالیس چالیس اسی جن کے دو وقت آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے اسی خوراکیں آپ نے بنانی ہے ٹوٹل اس کو کھانے کا استعمال کا طریقہ وہ بھی آپ نوٹ فرمالیں بعد میں لوگ دوست بوچھتے ہیں وہ ہی بوچھتے ہیں میرا خیال ہے جنہوں نے ویجے ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھنی ہوتی پھر وہ اینڈ پہ وہ نیچے کمیونٹی کرنے لگ جاتے ہیں جہاں پھر ہم نے ایک میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں میں نے اکثر ویڈیو پہ آپ نے نیچے ایک اینڈ پہ ہم نے دیا ہوتا ہے موائل نمبر انہیں اپنا کلینک بھی کام کرنا ہوتا ہے اور ہمیں بھی کافی زیادہ کام ہوتے ہیں عدویات بنا کر بیج نہیں ہوتی ہیں جن دوستوں کے آرڈر ہوتے ہیں الحمدللہ سب دوستوں کے ہم نے بات تو کرنی ہوتی ہے لیکن کچھ دوست آتے ہوتے ہیں جب ان کا دل کرتا وہ کال کرنے لگ جاتے ہیں بھائی بھائی میربانی سب دوست اس بات کو نوٹ کر لیں جو ہم نے نینڈ پہ ویڈ شاپ کا نمبر دیتے ہیں اس پہ آپ نے صرف میسیج کر کے اپنا مسئلہ ہے اس کو بتا دیں ٹھیک ہے پھر اس حساب سے ہم آپ کو کال کر ٹائم دے دیں گے جہاں ہم بولیں گے وہی آپ اس وقت کال کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے گی ورنہ جو لوگ بیسے دوست کو ویڈیو کال کرنے لگ جاتا ہے کوئی بیسے کال کرنے لگ جاتا ہے کسی چیز کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی تھوڑی سی بات ویڈیو لمبی اور ٹیلک فرم میں ہمیں بھی پریشانی بنتی ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں ہم نے اس ویڈیو کا چھلکہ بولا تھا جس کو ایسے استعمال کرنا ہے کچھ دوستوں نے نیچے کمنٹ کر دی اس چیز کی کیا ورنٹی ہے ہم کو ریزلٹ دے گا یا نہیں دے گا اس ویڈیو کا چھلکہ جو مجھے بتا دیں اس کا کیا نقصان ہے کھانے کا اس میں کیا چیز ہے کتنا کاسٹلی آگیا جہاں ہم نے آپ کو بیجا تھا وہ ان کا اپنا میرا خیال دوستوں کو پتا نہیں ہوتا کسی چیز وہ ورنٹی ویسے ماننے لگ جاتے ہیں بھائی ورنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہوتی سیدھی صبح تھا میں آپ کے ساتھ ویڈیو آپ بنانا ہوں ہوسا تھا کل میں آپ کے ساتھ نہ ہوں یہ کسی چیز کی ورنٹی نہیں ہوتی شفاہ میں جانا بھالا اگر بندہ اللہ پا کے پیش یقین رکھتا ہے اور خلوصی نیت سے کچھ چیز آپ کو دیتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں آپ اسی طریقے سے استعمال کریں اور دوائیں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی ملے گا اگر ذہن میں رکھیں گے میں اتنے پیسے لگا رہا ہوں جب میں چیز لے رہا ہوں اس کی کیا ورنٹی ہوگی وہ ورنٹی کیسی چیز کی نہیں ہوتی سیدھی اس بات ہے شفاہ من جاناو اللہ شفاہ اللہ پاک دیتا ہے بندہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک مخلص طریقے سے اپنا کہہ سکتے ہو کہ ایک اہم کہہ سکتے کہ ہاتھ کٹ کر دے دیا کہ یہ فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ دوست بھی اس کو بنائیں گے تو یاد کریں گے کیونکہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوتا ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے جس کا جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے اگر میں چیز شپاؤں گا اس میں کوئی چیز لکاؤں گا اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کو یقین کرے کہ میں نے آپ کے سامنے توٹلی اپنا فارمولا رکھ دیا ہے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے یہ ایسا صدہ بہر فارمولا ہے ایسا کہہ سکتے کہ ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے صفوفہ گولڈن کہہ سکتے اس کو ہمارا صفوفہ گولڈن ہے یہ گولڈن جیسے ہی ریزلٹ دیتا ہے ساری بات اور جانب چلی گئی آپ نے ان ساری چیزوں کو میدہ کی طرح بری کر کے اس میں اس گولڈ کا چلکہ مکس کر لینا جب یہ ٹوٹلی آپ کا یک جان چیزیں ہو جائیں اس کو کسی ہوا بند ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں کھانے کا طریقہ نوٹ فرمال ہے چھوٹی آدھی چمچ چاہے والی چھوٹی آدھی چمچ چاہے والی صبح کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں دودھ کے بغیر یہ استعمال نہیں کرنا اس بات کو بھی نوٹ کر لیں دودھ کے بغیر یہ فارمولا استعمال نہیں کرنا ہے کچھ دوست پھر پوچھنا لگ جاتے ہیں یہ دودھ کے ساتھ نہیں پانی کے ساتھ بھئی جو گزاہ کھائیں گے وہی آپ کو طاقت دے گی دودھ آپ کو طاقت دے گا اگر آپ باہر کے ملک میں سعودی عرب میں یا کسی اور یورپی ملک میں وہاں پہ آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ ڈبے والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں براہ میرے والے یہ بات بھی نوٹ کر لیں اگر آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شگر والے مریض ہیں وہ دودھ میں چینی نہ ڈالیں وہ ویسے استعمال کر لیں نیم گرم دودھ ہونا چاہیے جن کو شگر نہیں ہے وہ اس میں حسب زیکہ شہد ملا سکتے ہیں چینی ملا سکتے ہیں اس کی کوئی ممانت نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر شگر والے مریض بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت زبردست فائدے ملیں گے وہ بھی دعائیں دیں گے باقی کشتہ جات کا میں نے آپ کو بولا تھا ساری جو کشتہ جات ہیں آپ کے ان کو علیہ دا مکس کھلیں اچھے طریقے سے کم از کم آدھا بھونا گھنٹا اے گھنٹا اگر اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ جک جان ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی اسی پڑیوں بنا لینی ہے ایک پڑی صبح جب آپ نے جس حفوب کھانا اس کے ساتھ کھالیں ایک پڑی آپ نے شام کے وقت کھانی ہے جب جس حفوب کھانا ہے اور ایک بات کو اور نوٹ کھالیں کچھ دو باز قد باہر کام ہوتے ہیں کئی بیزی ہوتے ہیں کام نہیں کر سکتے وہ ان چیزوں کو اس کو استعمال ایسے کریں گے کہہ سکتے ہیں کہ صبح کھانا کھانا سے کم از کم تین گھنٹا بعد ایک گلاس نیم کرنے دور کے ساتھ کھالیں اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے ایک سے تین گھنٹا بعد یعنی رات کو تین گھنٹا بعد استعمال کھالیں کھانے کے بعد اگر صبح رات کو بھی کھانے سے گھنٹا پہلے کھالیں صبح کھانے سے گھنٹا پہلے کھالیں تو اس کا بہت زلٹ ملے گا اگر تین گھنٹا بعد استعمال کر گے پھر بھی آپ کو انشاءاللہ اتنے ہی فائدے ملیں گے اس بات کو پھر نوٹ کھلیں اگر دوست صبح کے وقت خالی مددہ یہ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ کھانا کھانے کے تین گھنٹا بعد استعمال کر لیں صبح اسی طریقے سے کھانا کھانے کے تین گھنٹا بعد رات کو استعمال کر لیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ میرا فارمولا بھی پسند آئے گا انشاءاللہ پسند کہا آئے گا آپ کو ریزلٹ بھی شاندار دے گا اگر کسی دوست کو اس کو بنانے میں مشکل ہے بنا نہیں سکتا اجزاء کی مسئلہ بن رہا ہے وہ ہم سے کنیکٹ کر کے بھی مگوا سکتا ہے ہم ان کے ڈیس پہ بجوا دیں گے شکریہ اگر پھر بھی کسی دوست کو کسی چیز کی ٹینشن ہے کسی چیز کا پتہ نہیں چلا وہ نیچے ڈسکریپشن میں اپنا کمنٹ کر دیں میں کوشش کروں گا بلکہ یقینی طور پر یہ ٹوٹلی فارمولا ہے اس نیچے ڈسکریپشن میں بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ کو ٹینشن نہ بنیں ان کی اجزاء کی اور بنانے کی جو زافران ہے اس کو میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں اس کو کیسے پہلے آپ نے زافران کو بری کرنا ہے زافران کو دوب میں رکھ رہے ہیں تھوڑا سا اچھا ڈرائی ہو جائے گا پھر اس کو کھل میں ڈال کر اچھے طریقے سے بری کر لیں یہ بھی میدہ کی طرح بری کر جگہ پھر آپ نے اس میں کشتاجات مکس کر لینے ہیں کشتاجات ہمارے پڑھے ہیں ان کو آپ پھر دیکھ لیں ایک مرتبہ کشتاجات یہ آپ نے اچھی کمپنی کا لینا ہے کسی اچھی کمپنی کا ہو تو بہتر ہے ہم تو خود بناتے ہیں اگر میں کشتا چاندی بنانے کی ترقیب بتانے لگ جیوں تو فیر میں کافی زیادہ ویڈی لمبی ہو جائے گی چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایسا کرنا ہے چاندی لے لینے نہیں ہے چاندی کسی اچھے سنا سے لے لیں چاندی لے کر اس کا تقریباً ریتی ہوتی ہے جہاں ٹکورا ہوتا ہے اس سے اس کو بری کر لیں کہہ سکتے بلکل ہو جائے گا نمک کی طرح بری ہو جائے گا جس کو عاملہ بہتے ہیں سبز عاملہ اب اس کا موسم ہے سبز عاملہ مل جاتا ہے سبز عاملہ لے لیں اگر آپ کی چاندی چھے گرام ہے یا تین گرام آپ کی چاندی ہے آپ نے کم از کم اس میں سو گرام عاملے کا پانی کھل کرنا ہے کھل آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو گسے نہ چینی کا ہونا چاہیے کھل امپورٹڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کا گسے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاور نہ ملے جب دس گرام آپ چاندی لے لیں یہ چیز نوٹ کر لیں اس کی منٹیر نیچر لکھ دوں گا کمنٹ میں جہاں ڈسکریپشن میں دس گرام چاندی اس میں آپ نے کم از کم ڈالنا ہے ایک سو پچاس گرام ڈالنا ہے عاملے کا پانی سبز عاملے کا پانی لے لیں گے سبز عاملے کا پانی بھی آپ نے خود ہی نکالنا ہے سبز عاملہ مارکیر سے مل جاتا ہے اس کو لائیں گار میں اس کو کوٹ کر کسی کپڑے سے نچوٹ کر اس کا پانی نکال لیں جب اس کا پانی نکل جائے کم از کم اس پانی کو ارتالی سے بہتر گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس میں جو کہہ سکتے ہیں کہ گھاڑا مادہ ہوتا ہے جو گھندا مادہ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے باقی پانی ساگ اوپر آ جاتا ہے ایک ڈکن آدھا ڈکن پانی آپ نے کھل میں ڈالنا ہے چاندی کے اوپر اس کو اچھے ترکیز زور سے رگڑنا ہے انشاءاللہ ایک سو پچاس گرام پانی رگڑتے رگڑتے چاندی بلکل مادہ کی طرح باریک ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو سائے میں خوشک کر لینا ہے اگر سائے ناو خلقی سی دوب میں اس کو خوشک کر لے بلکل جب ایک کھٹکنے لگ جائے کہہ سکتے ہیں کہ نامہ کی طرح خوشک ہو جائے پھر آپ نے کہ روگنی برطن لینا ہے روگنی برطن میں اس کو رکھا تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ دس کلو پاتھی کی آگ دینی ہے جب کوئلوں کی آگ دینی ہے تو آپ نے تقریبا سات کلو کوئلوں کی آگ اس میں دے دینی ہے وہ انشاءاللہ آپ کا جو کشتہ چاندی ہوگا اس کلر کا نکل جائے گا پھر آپ اس کو کھل کر کے استعمال کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست بنے گا اور اس کا کوئل نقصان بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو فیدے بھی ملیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو کشتہ چاندی کی سمجھ بھی لگ گئی ہوگی اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کو کارمیں بنائیں گے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو جہ ٹوٹلی فارمولا ایسے ریزلٹ دے گا کہ آپ سب چیزوں کو بھول جائیں گے جو دوست کئی کی عدویہ دکھاتی ہیں ان سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی امید کہتا ہوں ناظرین میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے آپ ہمارے نیم کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بہت اچھے ٹوپک کے ساتھ اچھی ویڈیوز کے ساتھ میں نیکسٹ بہت اچھی ویڈیو لارہا ہوں جو شاید آپ کو کسی چینل پہ نہ ہی ملی ہوں گی اور نہ ہی شاید ملیں شکریہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا